اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے ایتکس ان ریسرچ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ریسرچ کی جو ایتکس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نی ہو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایتکس کیا ہوتا ہے ایتکس کا مطلب گردو کے اندر ہم دیکھیں تو اخلاق کو کہا جاتا ہے تو اخلاق جو ہے وہ ریسرچ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو ریسرچ کی جو اخلاق ہیں جو اس کے مورال پرنسپلز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے تو پڑھتے ہیں اب ریسرچ ایتکس سوری ریسرچ ایتکس اور مورال پرنسپلز دیٹ گائیٹ ریسرچرز تو کنڈکٹ اور ریپورٹ ریسرچ ویڈاوٹ ہارمین انی بڈی اور تر سوسائیٹی پارٹسپنٹس ویڈر نوئنگلی کہ ریسرچ ایتکس جو ہوتی ہیں وہ مورال پرنسپلز ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے گائیٹ کیا جاتا ہے ریسرچر کو کہ وہ کنڈکٹ کریں اور ریپورٹ کریں اپنی ریسرچ کو بغیر دوسرے پرسن کو نقصان پر چاہے ہوئے اور چاہے آپ جانتے ہوئے یا نا جانتے ہوئے کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو دوسرے پرسن کو آپ نے نقصان نہیں بچانا چاہے آپ جانتے ہیں یا نا جانتے ہوئے وہ چیز آپ سے ہو رہی ہے کہ جو کچھ گائیٹ لائنز ہیں وہ ہلپ کرتے ہیں ریسرچر کو کہ ریسرچ کریں بغیر کسی بھی اسیو کے اور جو ایڈکیشنل یہاں پہ جو اماریکن ایڈکیشنل ریسرچ اسوشیشن ہیں انہوں نے کچھ سیٹ کی ہوئی ہیں ایتکل گائیٹ لائنز کو ان کو جانتا وہ فولو کرنا چاہیے سب سے پہلے ہے ریسپونسیبیلٹیز تو دہ فیلد پھر ہے ریسرچ پاپولیشن ایڈکیشنل comfy ٹھولارڈ اب جو ہے ہم ایتکL veserچ کے اندر جو principles ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں there are some principles of ethics in social research these ethics ethical principles are of great importance moreover specific regulation must be observed while doing research those moral principles are as follows کہتے کہ کچھ principles ہیں ethics کے social research کے اندر اور اب جہنا ہم ان کو دیکھتے ہیں one by one کر کے سب سے پہلے ہے honesty کہ آپ جب research کر رہے ہوں گے جو جو researcher ہے اس کو honestly طور پر report کرنا چاہیے data کو results کو methods کو اور procedures کو اور publication status کو ایک researcher کے پاس جو ہے وہ کوئی right نہیں ہے کہ وہ کیا کرے misrepresent کرے data کو اس کے علاوہ اس کو جو ہے honestly جو ہے report کرنا چاہیے data کو results کو techniques کو procedures کو اور publication status کو اور do not deceive colleagues granting agencies or the public next ہے integrity integrity another principle ہے research ethics کا researcher جو ہے وہ اس کو act کرنا چاہیے sincerely اور جو اس کا work ہے اس کو اس نے honestly جو ہے وہ کرنا چاہیے اس کو کیوں کہ integrity جو ہے نا وہ essential ہے اس کو جو ہے وہ اپنے promises اور agreements ہیں ان کو رکھنا چاہیے اور وہ sincerely جو ہے نا وہ اپنے promises اور اپنے agreements کو جو ہے نا وہ پورا کریں next ہے carefulness اب carefulness کے اندر بتایا گیا ہے کہ researcher جو ہے نا وہ carefully اور critically جو ہے وہ examine کرے اپنے works کو اور اس کے لئے اس کے علاوہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جو records ہیں good records research کی activities کے اندر ان کو رکھے avoid کریں careless جو orders ہیں ان سے اور negligence سے carefully اور critically examine کریں work کو جو دوسرے works جو workers ہیں اس کے ساتھ جو researchers ہیں ان کے works کو بھی جہنا وہ critically examine کریں اور carefully اپنا good record رکھے research کی activities کا جیسے data collection کا research design کا correspondence کا ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ ایک good recorder رکھے next ہے openness کہ اس کے اندر کیا کریں share data results ideas اور resources مطلب ایک researcher جو ہے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ ready رہنا چاہیے criticism کا اور new ideas کے لئے for example جب ایک researcher جو ہے اپنے ideas کو results کو اور ideas کو جو sources کو دوسرے کے person پرسن کی سامنے رکھتا ہے تو جب وہ دوسرا person اس کو جو ہے وہ criticism دے گا اس سے اس کے لئے ایک new ideas جو ہے جنریٹ ہوں گے تو اسی کیا کرنا چاہیے ان criticism کو ان new ideas کو جو ہے accept کرنا چاہیے تو اس سے کیا ہے کہ وہ اپنا جو work ہے وہ اپنا work جو ہے اس ساری جو criticism ہے اس کے ساتھ جو ہے اپنے work کو integrity کے ساتھ جو ہے وہ کریں next ہے respect for intellectual property ایک good researcher جو ہے نا وہ unpublished data کو جو ہے نا methods کو results کو جو ہے بغیر permission کے use نہیں کر سکتا اس کو جو ہے وہ credit دینا چاہیے جہاں پہ credit کی ضرورت ہے اور publish جو ہے نا وہ unpublished data techniques procedure جو ہے بغیر permission کے use نہ کریں credit دے جہاں پہ credit کی ضرورت ہے next ہے responsible publication ایک researcher کو جو ہے نا اپنا جو research ہے اس کو publish کروانا چاہیے صرف اس purpose کے لئے اپنی research کو advance کرنے کے لئے اور scholarship کے لئے اس لئے نہیں کہ وہ اپنے career کے لئے کر رہا ہے اس کو avoid کرنا چاہیے جو wasteful duplicate publication ہے اس سے وہی بات کے publish کروانا چاہیے صرف اس لئے کہ وہ promote کر رہا ہے اپنی research کو اور اپنی scholarship کو نا صرف job کے لئے اور جو unnecessary publication ہیں جو wasteful ہیں چیزیں ان سے avoid کرنا چاہیے next ہے respect for colleagues کہ ہمیں جو ہیں جو researchers ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ respect کرے اپنے colleagues کی اور ان کو جو ہے وہ treat کرے fairly next point ہے non-discrimination ایک جو good researcher ہے اس کو try کرنا چاہیے کہ وہ avoid کرے discrimination سے مطلب جو بھی اس کے colleagues ہیں student ہیں ان کو جو ہے وہ sex based race based ethnicity اور other جو factors ہیں ان کی base جو ہیں وہ discrimination نہیں کرنا چاہیے ان کو ان ساری چیزوں سے avoid کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے ایک researcher کا جو behavior ہے اس سے وہ show ہوتا ہے تو اسے avoid کرنا چاہیے discrimination کو اپنے colleagues اور اپنے student کی against جو کے جو factors ہیں جیسے کہ sex race ethnicity ان کے اوپر paste کرتا ہے next ہے legality legality کا مطلب یہ ہوتا ہے لاز مطلب فولو کرنا ہوتا ہے ہم نے rules کو regulation کو ایک researcher کو چاہیے کہ وہ جو obey جو laws ہیں جو government policies ہیں ان کو obey کریں اور ایک good researcher جو ہے اسے follow کرنا چاہیے جو rules ہیں جو regulations ہیں اپنی research کے دوران جو rules اور regulation ہیں ان کو follow کرنا چاہیے next point human subject protection کہ جب ایک researcher جو ہے research کر رہا ہو human subject کے اوپر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ respect کرے human dignity کی privacy کی اور autonomy کی اس کو respect کرنے چاہیے human کی privacy کی اس کی freedom کے بارے میں اس کے بعد ہے no harm to respondent respondent اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ research کر رہے ہوں تو آپ نے emotionally psychology کا لی جو نہیں کرنا اور نہ ہی physically کسی کو نقصان بچانا ہے اسے کیا ہوگا کہ آپ جو security ہے اس کے against آئیں گے اس کو harm کریں گے اور یہ کسی بھی critical area کے against ہے ٹھیک ہے تو جو psychological بات ہے کہ دوسرے کو جو ہے psychological بھی جو ہے وہ ہم نے damage نہیں کرنا ہے تو یہ بات بھی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو danger ہے psychological harm کا وہ ہم جو haven't organized نہیں کر سکتے اور یہ challenging ہے predict کرنے کے لیے last point ہے avoid plagiarism plagiarism کیا ہوتا ہے کہ ایک piece of work ہے جس کو ہم نے کہا کیا ہے copy کیا ہے for example میں اس سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں copy page والا آپ google پہ جاتے ہیں آپ google پہ جا کے آپ کو کوئی work اچھا لگا ہے اور آپ کو یہ research بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے google پہ search کیا ہے آپ کو کوئی point اچھا لگا ہے آپ نے وہاں سے copy کیا اور اپنے work کے اندر paste کر دیا نہ آپ نے کوئی quotation mark ہی اس کی نہ ہی آپ نے کوئی reference وغیرہ دیا تو اس سے یہ کیا ہو جاتا ہے آپ وہاں پہ plagiarism کر رہے ہیں مطلب آپ دوسرے کے work کو اٹھا کے directly اپنے work کے اندر جہنا وہ paste کر رہے ہیں یہ against ہے research کی ethics کے لیے تو researchers کو جہنا یہ ساری چیزیں نہیں کرنے چاہیے اور جو rules جو regulations ہیں ان سب کو follow کرنا چاہیے تو یہی تھا آج کا short سا lecture اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like channel کو subscribe اور دوستوں کے ساتھ جائے بزرورش ہے